اسلام علیکم المستنصر ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کا یہ لیکچر بلوگر ڈاٹ گرم پر بلوگنگ کا اگلا لیکچر ہے جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح سے آپ نے بلوگنگ کے لیے پوسٹ کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے نیو پوسٹ پر اس ڈیش بورڈ میں اس نیو پوسٹ پر کلک کرنا ہے جس کے بعد ایک بلوگر ڈاٹ گرم کا اپنا ایک ایڈیٹر اوپن ہو جائے گا دیکھیں بہت ہی سمپل چاہ ایڈیٹر ہے اگر آپ نے پہلے پیکچھوٹ ورڈ یوز کیا ہوا ہے تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا اگر آپ میسج جن دوستوں نے اس کو یوز نہیں کیا میکروسوٹ ورڈ کو یوز نہیں کیا ہوا تو ان کے لیے بھی میکروسوٹ ورڈ کے اوپر ویڈیوز آ جائیں گی اس پہ بھی آپ پریکٹس کر لیں گے مزید یہاں پہ ٹائٹل ہے جس طرح سے اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو یہ ایک ٹائٹل ہے ویو لرننگ اگر اس کو اوپن کیا جائے تو آپ کو مزید او ٹائٹل بھی میں یہاں پہ شو کرا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹائٹل ہے نادرہ جوبز یہ سارے ٹائٹل ہیں جن پہ کلک کر کے آپ کوسٹ کے اوپر جا سکتے ہیں یہاں پہ ٹائٹل آئے گا تو آپ جوبز کو کوئی بھی ٹائٹل ہے تو آپ نے جسٹ کوئی بھی ٹائٹل پکڑنا ہے اس کو آپ نے کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد اسی طرح سے قویل بوٹ ڈاٹ کام اس کو اوپن کرنے یہ ہے پیرا فریزنگ ویب سائٹل جس میں آپ کوئی بھی جملہ ہے کوئی بھی پیرا گراف ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ ری رائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنے اس کو کانٹینو ایز جو بھی آپ کی ایمیل آئی ڈیا اس کے ساتھ اس کو کنفارم کر دیں تاکہ بار پر یہ آپ کو تنگ نہ کر سکے اس کے بعد آپ نے اس کو پیرا فریز کرنا ہے جو ہی پیرا فریز ہوگا اس کا کنٹینٹ ورڈنگ چینج ہو جائے گی دیکھیں یہاں سے یہ چینج ہو چکے ہیں جسٹ آپ نے اس کو کپی کرنا ہے یہاں سے بھی کپی ہو جاتا ہے کپی فول ٹیکسٹ یہاں سے ایکسپورٹ ہو جائے گا ایکسپورٹ کس فائل میں ہوگا ورڈ فائل میں اس کو ایکسپورٹ کریں دیکھیں ورڈ فائل میں کھا چکا دکومنٹ فائل میں تو یہ اس طرح سے بھی آپ پورے پورے ڈاکومنٹ کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کپی پیسٹ کرنے تو یہاں سے کپی کریں پورا ٹیکسٹ ہو جائے گا کچھ کرنے سیلیکشن دو آپ کی مرضی جہاں تک بھی آپ کریں یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کو اور سمجھا دوں کوئل بورڈ میں جب ہم کسی ورڈ پر کلک کرتے ہیں تو وہ اس کی سنونم دے سکتے ہیں تو وہ اس کی سنونم دے دیتا ہے کہ اس کے بدلے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ دوبارہ سے بھی چین کر سکتے ہیں دیکھیں اور کی جگہ پر یہ آ رہا ہے سیجیشن صرف یہ اس کلر کی چیزوں کی نہیں دے گا باکیم کے لئے وہ سیجیشن نہیں دیتا اس کے علاوہ فری ورڈ میں دو ہیں سٹینڈرڈ اور فلوینسی فلوینسی پہ کلک کرتا ہوں تو اس طرح سے یہ آ جائے گا لیکن سٹینڈر ٹھیک ہے اگر آپ نے پیٹ دیا ہوا ہے تو پھر فارمل ہے سیمپل ہے کریٹیو ہے ایکسپینڈ ہے شورٹن ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں اویلیبل ہوتی ہیں لیکن یہ آپ کرنا پڑتے ہیں لیکن ابھی آپ نے پری ورڈ پہ ہی بزارہ کرنے کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد واپس اپنی پوسٹ میں ٹائٹل کو یہاں پہ پیسٹ کھا دیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹائٹل کیس طرح سے شو ہو رہا ہوگا پبلش کریں پبلش کرنے کے بعد ویو بلوگ کریں یہ آپ کی ویب سیٹس ہوگی یہ دیکھیں یہ ٹائٹل ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو جو آپ کی شو ہوگی لیکن ابھی تک ہم نے کوئی بھی چیز اپ ڈیٹ نہیں کی اپ ڈیٹ نہیں کی تو یہ کچھ بھی شو نہیں کہا گا واپس آتے اپنی ڈیش بورڈ کی طرف اس کے پاس یہ دیکھیں یہ ہے ایش ٹی ایم ایل ویو اور یہ ہے کمپوز ویو کمپوز ویو میں وہیں ہے جو ہم انگلیش میں کچھ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کمپوز کچھ بھی لکھتا ہوں تو یہ کس طرح سے شو ہوگا یہ میں نے لکھا اس کے بعد میں اس کو کرواتا ہوں ایش ٹی ایم ایل میں دیکھیں پیرا گراف یہ دیکھیں جو اپ ڈی ایم ایل تو یہ ہے ایش ٹی ایم ایل کی کوڈیں لیکن بیسیکلی ہمارے لئے جو ہیومن کے لئے جو سمجھنے کی لینگویج ہے وہ سالزر ہماری اپنی ہے تو اس میں آپ نے اس کو لکھنا ہے یا کافی بیسٹ کرنا ہے وہ آپ پہ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے انڈو اگر آپ نے کچھ بھی لکھا ہے واپس آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے جو پیچھلا تھا وہ آج ہے جس طرح سے میں نے ایک لکھا ہوا پیرا گراف دیلیٹ کیا ہے تو میں چاہتا ہوں دوبارہ آجائے تو انڈو پہ کلک کریں اور اگر آپ چاہتے کہ جو آپ کر چکی ہیں وہ دوبارہ آجائے تو دوبارہ سے چیز آجائے گی اس کے بعد یہ فون ٹائپ ہے اگر آپ نے کوئی بھی فون کی ٹائپ چینج کرنی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کس طرح سے چینج کر سکتے یہ limited ہے بہت زیادہ ہیں فون ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ اگر اپنی کسٹمائزیشن جتنی بھی ہے پوسٹ کی میکرو سو ورڈ پہ کر یہاں پیسٹ کرتے تو وہ سب سے بیسٹ رہ جائے گا لیکن اگر اس طرح سے آپ اس کے فون کو چینج کر سکتے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے فون سائز سمال نارمل سائز ہے میڈیم لارج لارج بڑا کرنا چاہ رہے یہاں سے بڑا کریں پی 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 اگر اگر آپ نے میجر ہیٹنگ انجرٹ کرنی تو یہاں سے میجر ہیٹنگ بنا دیں اس کو دیکھیں بولڈ بھی ہوگی میجر ہیٹنگ بنگی ہے ہیٹنگ کرنے تو یہ اس سے بولڈ سے کام ہو جائے گا سب ہیٹنگ کرنے تو یہ سب ہیٹنگ اس سے بھی چھوٹی ہو جائے گی اب یہ ہیٹنگ ہوتی کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہیٹنگ میں ہیٹنگ 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 ہے چونکہ ہیٹنگ پہلے سی ہے تو یہ بولڈ ہے اس کو ختم کرنا ہے یہاں سے کلک کریں گے بولڈ ختم ہے یہاں سے اس کو ترچہ کر سکتے ہیں انڈر لائن کرنے آپ نے انڈر لائن کر دیں یہاں سے سٹریک تھرو کرنے اس کو کٹنے تو یہاں سے کٹ دیں اس کے بعد یہ اس کا ٹیکسٹ کا کلر ہے کلر یہاں سے چینج ہو جائے گا جو بھی کلر آپ رکھنا چاہے یہاں سے کلر چینج ہو چکا ہے اس کے بعد یہ بیک بیکراؤنڈ کا کلر ہوگا ٹیکسٹ کا دیکھیں کہ کیا کلر آ جائے گا دیکھیں ٹیکسٹ کے بیکراؤنڈ کا کلر آ چکا ہے یہ انڈر لنک ہے یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح سے آپ لینک کو اٹیج کر سکتے ہیں انڈر لینک کس طرح سے آپ نے اٹیج کرنی ہے ویڈیو کس طرح سے آپ نے انڈر لینک یہ سپیشل کریکٹرز ہیں یہاں سے آپ دیکھیں مختلف آپ کریکٹرز اسے بہت کے ہیں کہ آپ کو بھی کر سکتے ہیں noget کے جاؤں سے آپ کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی کرکٹس آپ کوئی جاند کر سکتے ہیں یہ ہے دیکھیں لیفٹ الائن آبی یہ free line یہ ہے پڑھا ہے اس کو لے کے بعد گوڑ رائٹ الائی نہ رائٹ پہ لے کے آج نہیں بڑے کے جسٹی فائی کر بڑے مجھ مجھ پڑے مجھ پہ آج ہم مجھ سرکmm جتنی بھی پوسٹ ہوتی ہیں جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہیں وہ ان پر پیرا گرہ فرمیشہ جسٹی فائی ہوتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھیں گا اس کے بعد یہ انڈینٹ ہے انڈینٹ کے یہاں سے اس کو انکریز کرنا ہے انڈینٹ کو تو یہاں دیکھیں گا انڈینٹ انکریز ہوتا جا ہے انڈینٹ انکریز کرنا ہے تو یہاں سے واپس ڈیکریز ہو رہا ہے اس کے بعد یہ بلٹ لسٹ ہے یہ بھی میں بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے اس کو بنانا یہ بلٹ سے باننا دیں ابھی چونکہ میں اووریو دے رہا ہوں کوسٹ کا اس کے بعد یہ لسٹنگ ہے وان ٹو ٹری لسٹ آ جائے گا یہ کوٹ ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں انڈینٹ جام بریک ہے اس کے ساتھ یہ 3 ڈاٹس پہ جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اور آپشنز بھی آ جاتے ہیں ان کو ٹول ہے کلیر فارمیٹ ہے اس پہ کلک کریں گے تو ہر سے کلیر ہو جائے گی سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسی تھی ویسی کی ویسی ہوگی تو یہ تھا آج کا لیکچر اس سوالے سے کہ کس طرح سے آپ نے پوسٹ کرنی ہے اس کے بعد اس کو اپ ڈیٹ پبلیش جو بھی یہاں سے پبلیش کر لیں اور یہ آٹو سیو ہوتا جاتا ہے نیٹ کی وجہ سے اس کے بعد میں آپ کو اگلے لیکچر میں سمجھاؤں گا کس طرح سے آپ نے لنک کو انجات کرنا ہے کس طرح سے آپ نے امیج انجات کرنی ہے کس طرح سے آپ نے ویڈیو انجات کرنی ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر جو کہ بہت ہی مختصر بہت ہی آسان تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو قائلی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ